اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہد اکبال رہان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ویورز آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 3G اور 4G کے بارے میں جو کہ لاؤنج کی جا رہی ہے آزاد کشمیر میں جی ہاں ویورز پاکستان کے آزاد کشمیر کی بات کی جا رہی ہے آزاد کشمیر میں 3G اور 4G سرویسز کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس کا بقیدہ جو ہے وہ تجربہ 30 مارچ کی رات کو کیا گیا ہے سیکٹر کمانڈر آئی سیو کرنیل محمد مقبول احمد نکاہ ہے کہ آئی سیو نے آزاد کشمیر میں 3G اور 4G سرویسز کا تجربہ کر لیا اور بہت جلد ہی سرویسز کا بقیدہ آغاز کر دیا جائے گا اور اس طرح آئی سیو کا عوام سے کیا ہوا وعدہ پورا ہونے والا آئی سیو دنیا کے ان چند گینے چونے اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جو کہ سارفین کو بیک وز لینڈ لائن ڈبلیو ایل ایل ڈی ایس ایل اور جی ایس ایم کی صورت فرام کرتا ہے تیس مارچ کے رات ایس ایو نے اپنے پرانے نیٹورک سے 3G اور 4G نیٹورک پر کامیاب ننتقلی کی سپیشل کمیونکیشن آرگنائزیشن ایس ایو نے آزاد کشمیر کے سارفین کے لیے 3G اور 4G ٹکنالوجی کا حامل نیٹورک قائم کر کے ایک اہم سنگی میل کا ابور کیا ہے اس وقت ایس ایو فقریہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے پاس پاکستان کا جدید ترین موبائل نیٹورک ہے جو کہ سارفین کو جدید ترین موبائل اور ڈیٹر سرویسز کی فرام کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایس ایو نے اپنے سارفین سے بہتر رابطر کسٹمر کیر کے لیے ایک جدید کال سنٹر بھی قائم کر لیا ہے سیکٹر ہیڈکوارٹر مزفر آباد میں ایک پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایس ایو ایک حکومتی ادارہ ہے جو کہ کوئی بھی کام حکومتی اجازہ اور منظوری سے شروع کرتا ہے اور ہماری طرف سے تھری جی اور فور جی سرویسز کے جملہ انتظامات مکمل کر لیا گیا ہیں ڈی جی ایس ایو میجر جنرل آمر عظیم باجبہ نے چند روز قبل نیٹورک کی کامیاب منتقلی کا بقاعدہ افتتا کر دیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ کشمیر اور گلگت کے بلدستان کے دشوار گزار علاقوں میں یہاں کسی بھی ادارے کے لیے سرویسز فرام کرنا خاصا دشوار کام ہے دشوار گزار کام ہے لیکن ایس ایو نے مشکلات مشکل تری انحلات میں دشوار گزار علاقوں میں کیا میابی کے ساتھ سرویس فرام کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایس ایو وائد نیٹورک ہے جس کے کوئی خفیہ چارجز نہیں ہیں اور آپ اپنا بیلنس اپنی مرزی سے استعمال کرتے ہیں ایک سوال کی جواب میں انہوں نے کہا کہ ایس ایو نے کسی دوسرے ادارے کو کام سے نہیں روکا مظفر آباد میں ہم سے زیادہ دیگر دیگر آپریٹرز کے ٹاور لگائے ہوئے ہیں ہم انہیں ضرورت کے مطابق سہولیات مہیا کرتے ہیں یہ ماہ زبانی باتیں اور بے بنیاد الزمات ہیں کہ ہم نے کسی اور کو ٹاور بغیرہ لگانے سے یا اپنا نیٹورک بنانے سے روکا ہے تو یہ تھی ایک بہترین نیوز کشمیر کے حوالے سے تو کشمیری کی کانگریٹولیشن اور اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کیونکہ میں اس چینل پر ایسی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں ایسی زبردست نیوز لے کر آتا رہتا ہوں تو آپ ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نیٹفیکشن مل جائے اور آپ اس ویڈیوز کو دیکھ سکیں تو اگلی ویڈیوز میں پھر مل دیں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ